موسیقی اور جب خودگرزی شامل ہو جاتی ہے تو کام فی سبیل اللہ نہیں ہوتا آج تحریک فی سبیل اللہ مظلوم ملت کی بات کر رہی ہے آج آپ گوھر کیجئے کہ جو کل تک کچھ نہیں تھے مسلمانوں کے لیڈر بنے ایم ایلے بنے ایم پی بنے تو آج ہزار و کور روپے کے مالک ہو گئے جو کل تک اوٹ دیتا تھا اس کا دادا اوٹ دیتا تھا کرائے کے مکان میں تھا آج اس کا باپ اوٹ دیتا تھا کرائے کے مکان میں تھا تنگھال تھا آج بچہ بھی وہی تنگھال ہے لیکن اوٹ جس کو دینا ہے برابر دینا لیکن حالات نہیں بدلتے حالات نہیں بدلتے جس کو اوٹ دیتا ہے اس کے حالات بدل جاتے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اس شخص کے نتفے سے پیدا ہوا جو پچیس سال مسلمانوں کی خدمت کرا آج ساری تاریخ آپ کے سامنے ہیں ایمان اللہ خان کی کہ ایمان اللہ خان نے اپنی اولاد کے لیے سو اکتوڑ روپے کے بنگلے شادی خانے بنجارہ ہل کے بنگلے حیدرگوڑے کے بنگلے نہیں چھوڑا اگر کوئی چھوڑا تو مقصد چھوڑا اور یہ مقصد دیا کہ ملت مظلومہ کی خدمت کرنا یہ اللہ کو رازی کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ طریقہ ہے اللہ کو رازی کرنے کا آج تحریک یہ بے سر و سامنی کے حالات میں اس تحریک کا کھافلہ اور یہ جلسہ کرانے والے بچے اس محلے کے خالد بھائی کے بچے آج ان کا کوئی مفاد ہے نہ کوئی ان کی غرض ہے لیکن ایک ارادہ ضرور ہے کہ ملت مظلومہ کے حقوق کے لیے ہم جہاد کریں گے جد و جہد کریں گے رزنیہ سے آج یہ ہے آپ کو دعوت کی گئی کہ آپ تحریک کے قافلے سے وابستہ ہو کہ کل سماجی انصاف کے لیے ایوان میں لڑا جائے گا کل آپ کے حقوق کے لیے ایوان میں لڑا جائے گا کل آپ کے ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھایا جائے گا ہرے ہم اختیار میں رہے نہ رہے گوشتہ بیس سال سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ اگر کوئی ہر نائم صاحبی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے میدان میں آتی ایوان میں نہیں تو سلک پہ تو ہم کر کے بتایا نہ شمشباد ایئر فورٹ کا ہم نے لنا اگر مسلمانوں پہ سن پریوار کا ظلم ہوا تو سب سے پہلے تحریک کی آواز اٹھیں اگر ساری دنیا میں مسلمانوں میں ظلم ہوا سب سے پہلے میدان عمل میں تحریک آئی مہین مہر میں ظلم ہوا تو بڑے بزار میں کس نے جلسہ منعقد کیا جلوس منعقیت کیا کوئی بابری مسجد کی شہدت چھے ڈیسمبر کے دن چھتالہ جھنٹا پکڑ کے میدان میں نہیں آیا اگر چھے ڈیسمبر بستسل اگر کوئی تحریک و تنظیم مناتے آئی اور افسد وہ غم کا دن مناتے آئی اگر کوئی گواہ ہی دیتا ہے کہ جو شخص بابری مسجد کا اتجاج کیا بابری مسجد پہ ہونے والے ظلم اور مسلمانوں کے ظلم کے خلاف اتجاج کیا تو اس کو ہوت دو اس کو ہوت یقینہ دو اس لیے کہ اس نے اللہ کے گھر کے لئے لڑا نہیں کچھ نہیں سارے ملک میں تماشا چر رہا ظلم ہو رہا اور کس بات کا جلس نکالا جارا کس بات کا باجہ بجایا جارا کس بات کا جو جماعت جماعت کی بات کرتے ہیں جماعت کے یہ حالات ہو گئے کہہ رہے مجلس اتحاد المسلمین تو میرے اسلاح کی جماعت ہلا میرے مرہوم والد پچیس چالیس سال اس جماعت کے لئے قربانی دیکھے اس شہر کو مسلمانوں کا خلاہ بنایا طلاف کٹا ہے آج مسلمانوں کا خلاہ ہے آج بابا نگر سے لگے ساہا علاقہ آپ دیکھتے ہیں تو صبح اٹھنے والا مسلمان لا الہ الا محمد الرسول اللہ کی صدایت سنتا کوئی گھٹے اور دوسری چیز نہیں سنتا یہ خدمات انجام دیا آج نئی ایسے حالات میں تماشا بات اتحاد کی آؤ اس مسجد میں آتے آؤ دعوت دے رہو بھائی نئی خال اتحاد اوڑ دے رہا یہ چلنے والا نہیں ہے اب یہ ٹرک پرانی ہو گئی اب یہ پہنسرے پرانے ہو گئے کہ اتحاد کے نام پہ فرید اتحاد کے نام پہ دھوکا جماعت ہے دے دو ارد جماعت ہے تو جماعت کی بھی تو ذمہ داری ہے نا مجلوموں کی بدت کرو مجلوموں کا حق دو مجلوموں کی ترقی کے راستے تیار کرو ایک آج ہندوستان میں آر ایس ایس کی حالت دیکھو آپ آپ کے شہر میں اکیل بھارتی عویدیا پریشت کا ایک ترنا نشن بڑا ہو رہا جا کے دیکھو اور اس کے بعد تخابل کرو کہ مسلمان کس حالات میں ہے آج سارے ہندوستان میں آج ایک نیا مومنٹ چڑھ رہا ہندو راستر کا اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی باجے اور ایسے لوگ جو محلے میں سب سے ناپسندیدہ لوگوں کو لے کے ظلوس نکالا جارا جس کا ریکارڈ یہ ہے کہ پیسوں کے لئے ظلم کرتے لوگوں کے اوپر اور اپنے کاروار ایسے وہ کاروار کو میں موسیٰ بھی بولنا نہیں چاہتا جس کو اللہ کے حبیب نے حرام خرار دیا اللہ کے حبیب نے کہا کہ یہ اپنی بار کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے وہ ایسے کاروار کرنے والوں لوگوں کو لے کر آج مجلس کے نام پہ مجلس کے چھنڈے لے کر آج روٹ ماننے کے لئے نکلا نکالا جارا ہے یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے کہ اس کے لئے دو لاکھ مسلمان پولیس ایکشن میں شہید ہو کے اس جماعت کے چھنڈے کو بلند کیا تھا کہ یہی طریقہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو میں یہ شہر چھوڑ کے ہجرت کرلوں گا اگر کوئی یہ ثابت کر دیکھا کہ میں کچھ غلط بیانی سے کامل ہوں میں تو پیدائی پیدائشی منجلسی ہوں میرا کیا مخالفت ہو سکتی جماعت سے میری کیا اخواد ہے کہ میں جماعت سے مخالفت کر سکوں لیکن جماعت میں ہونے والے حالات کے خلاف اب ہاں ضرور ملت کروں گا ضرور لنوں گا میری کیا اخواد خائدہ بن نبکی خائم کرتا جماعت کے خلاف اٹھار سکتا ہوں میں رجاکاروں کی اس عظیم تاریخ کے خلاف میں اٹھار سکتا ہوں میری اخواد ہے خاصی مرزوی کی اس قربانی کے خلاف میں اٹھار سکتا ہوں میری اخواد ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن جو جماعت میں دھوکہ دیا جارا مسلمانوں کو اس کے خلاف مسلمانوں کو بیدائر کرتے 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 دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا لیکن میں کوئی سودہ ایسا نہیں کروں گا جو مسلمانوں کا سودہ ہو یہ تحریک کا نظریہ ہے اگر میں غلط ہوں تو اوٹ مد دو تحریک کو مد دو میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں آپ کچھ لوگیں الیکشن آتے ہیں جھدے بھا جی پیسے کو دیرا کام کرتے بھائی ہاں تو میں اس طرح کبھی پلٹ کے سوچتا ہوں کہ پچیس سال میں نے جو خوروانی دیا اس کا یہ نتیجہ ہے دو لاکھ رضاکار جو مرے تھے ایسے لوگوں کے لئے مرے تھے کیا امان اللہ خان نے پچیس سال ایوان اسمبلی میں جو لڑائی لڑی تھی وہ لڑائی ایسے لوگوں کے لئے لڑی تھی جو مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لئے ہونے والے الیکشن میں اپنی دولت کا ذریعہ اور تماشا ہے مجلس کا کوئی امیدوار آج الیکشن مسلمانوں میں جیت ہی نہیں سکتا سب سے پہلے ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم دس کور روپے آخود پورے میں خرچہ کرتے ہیں ہمارے خلاف میں کوئی کرتا ہے کیا آج مجلس کا نظریہ بتا رہا آپ غور کیجئے آج کا جلسہ ادبا مقصد جلسہ ہے ہار جیت میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی اس لئے ہارا تو بھی کام کرتا ہوں جیتا تو اور کام کرتا میرے لئے کام نہیں رکھتی بھائی ہار جیت میں تو اللہ کے لئے اپنی آخرت کا لئے لڑ رہا ہوں میں کوئی دنیا کے اختیدار اور اختیدار کے ذریعے کوئی بنگلے بنانا بنجارہ ہیل میں یا ایسا تو دین ہوئی سی کیسے لئے دو سو کور روپے کا بنگلہ بنانا پیلس بنانا یہ میری زیدہ کی کا نظریہ نہیں ہے میرے سامنے خلفائے راشدہ کی تاریخ ہے میرے سامنے میرے آخا کی ساری سندت اور سیرپ پڑی بھی ہے اور میں ادنا غلام کی حسیت سے ایک بھی عمل اچھا کرلوں تو میں اللہ راضی ہو جائے گا حیث نیت سے کام کر رہا ہوں پہلا نظریہ آکے ہم دولت لے کے اترے ہیں تو یزید بھی یہی اعلان کر رہا تھا ہم دولت لے کے اترے ہیں آل رسول شہید ہو گئے صبح قیامت تک صبح قیامت تک حق کو تازہ کر دیا حق کے چہرے کو تابندہ کر دیا ہم خال رسول پہ مرتے ہیں آل رسول کے نقشے ختم پہ چل کے مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے لیکن کوئی کام پرمیس باطن سے نہیں کریں گے جو مسلواروں کا سورہ کرنے والوں سے آپ کو گفتگو نہیں کریں گے آج آپ گھور کیجئے کہ آج الیکشن میں آپ کو اہم چیز سمجھا رہا ہوں اہم گفتگو آپ سب سے بڑا مینجمنٹ چل رہا کہ اوٹر لسٹ اوٹر لسٹ میں آپ کے محل لے نا آپ اوٹر لسٹ اٹھائیے اور ایسے مکانات ہیں جو اوٹر لسٹ میں ہیں لیکن محلے میں مکان نمبر نہیں تھا اس مکان پر سو سو ووٹ آپ کو نہیں معلوم آپ کے گھر پر پچاس پچاس سو سو ووٹ بوکس اوٹ لکھا دیئے گئے اس طرح حلقے یا خود پرہ چارمینہ سو بھوٹا نام پلی بہدر پرہ بھلک پر ہر کانچ ٹینسی میں کم سے کم پچاس سے ساکھ ہزار بوکس اوٹ انڈرول کرائے گئے اور یہ بلدیا حیدراباد جی ہیچنسی اور ان کے اہلکار بلدیا اور انہوں مل کے اوٹر لسٹ تیار کریں اور ہر الیکشن میں کولنگ گود میں ان کا یہ نظر اور فکر نہیں رہتی کہ جنیو روٹر نکلنا اور مسلمان اوٹ دینا اور ہم کامیاب ہوں گے نمائندگی کریں گے خدمت کریں گے نہیں ان کا اپریشنل پلانٹ موڈس اپرینڈی یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ غیر شرائع کروار کرنے والے ایسے لوگوں کا ایک جمڑ ہے محلوں میں جو اپنی طاقت کی بنیاد پر غریب مسلمان خواتین اور غریب مسلمان بھائیوں کو دھوکا دینا اور ان کو پولنگ گود پہ لانا صبح فجر سے ان کو اٹھا کے تیار کرنا ان کے ہاتھ میں یاسین شریف دینا یا کلام پاک دینا خصمہ کھلانا ہزار پانچ سو روپے دینا لائن میں ٹھہرانا لائن میں ٹھہرانا کے ان سے دس دس اوڑ دلانا اور دس گیارہ بجے پورے حلقے میں کئینے کئین گڑھ بڑھ کنا دینا جب گڑھ بڑھ ہوتی تو شرفہ شہر اور محلے کے شریف لوگ احتیاط کرتے باہر گھر وہ اوری خواتین کو گھر کے باہر نہیں نکالتے پھر اب یہ حد ہیہ ہو گئی کہ اب کچھ بھی نہیں چلا تو کینڈٹ کو ارسٹ کرو پولیس کے حوالے پولیس کے عالی عددار بھی ماملا یہ جمہوریہ دیماکریسی ہے یہ دیماکریسی ہے جات تم یہ دیماکریسی کو ختم کر دوگے پھر مظلوموں کے حق کی بات آئے گی حقوق کی بات آئی تو یاد رکھو ہم بھی طاقت رکھتے ہیں ہم اپنے ایسے راستے اختیار کر لیں گے کہ نہ تم رہو گئے نہ تمہاری دیماکریسی اور تمہارا خانو باقی رہے گا میرا ہم بھی یہ دیارہ ہے مظلوم کی عرصے حیات کو تنگ مت کرو جب مظلوم کے ساتھ اتصاف نہیں ہوتا تو وہ اپنے اتصاف کے راستے خود تلاش کر لیتا اس کا نام ٹیروریزم نہیں بلکہ اس کا نام جہاد کہلاتا ہے اسلام کی شریعت میں اب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بیس کورڑ کا ایریکشن لڑیں گے یا خود پورے میں پچیس کورڑ کا ایریکشن لڑیں گے ان کے ایک رشتے دار کو یا خود پورے کی گلیاں نہیں معلوم کہاں سے لائے کالے چشمیں تلگو فلموں کو بلنوں کی طرح گلیوں میں پھر رہے کنڈیشن گلیوں میں بچوں کو گلیوں میں بھیکارے آ جاؤ تمہارے کو صدر گلی کا بنا دیتے تمہارے کو دس ہزار دیتے تحریکہ کون کام کر رہے ہیں ان کو پکڑو انہوں نہیں بھی لے تو ان کے عزیزوں کو پکڑ کے لے کے آو بات کری گے لاکھ لے لو دو لاکھ لے لو یہ سب کیوں کر رہے ہو پانچ سال کیا سورے تھے پانچ سال جانا تھا گھروں پہ مظلوموں کا کام کرنا تھا اسی محلے میں بارش کے محلے میں گھروں میں پانی آ گیا معصوم لوگوں کے گھروں کے اندر پورا سامان ختم ہو گیا نہ کوئی امیلے آیا نہ ایمپی آیا بلکہ تحریک کے کارکن تھے ان دن میں ہیدر آباد میں نہیں تھا تحریک کے کارکن آ کے جو بھی ختمت کر سکتے غریب مظلوم مسلمانوں کی اس محلے میں ختمت کیے اس محلے کے لوگ گواہ ہے جو ہو سکتا تھا اپنی سطح پر کام کرے لیکن آج الیکشن آتے ارے کوئی پانچ سال سے بیمار تھا دوائے دلانے والے کوئی خیادت نہیں آئی گھروں میں آج خرائے کے مکاروں میں رہنے والوں کی یہ حالت ہے کہ پہلی کباتی پریشان ہے پہلی آتے مقادر کا خٹکا تھا ان کی کوئی بدد کرنے والا کوئی نہیں آج کئی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی مرکز سیاسی کا دعویٰ کرنے والے صددی رہو ایسی دو سو کور روپے کا بھنگلہ بنانے والے اس مظلوم مسلمان بہن کی طرف وہ اتحاد کی آت نہیں آتی کہ یہ میری کنمہ کو بہن ہے اور میں اتحاد کے نام پہ اٹھ لیا اور میری اتنیلی ذمہ داری ہے کہ میں اس کی کفالت کروں آج آپ غور کیجئے کہ ان ہنگا بھائی حالات میں بے گناہ مسلمان جیل میں ہیں کوئی کفالت کرنے والا نہیں جب جب ظلم ہوا اگر کسی نے آواز اٹھایا تو مجلس بچاؤ تحریک اور اس کی قیادت نے غریب مظلوم مسلمانوں کے لئے لڑا آج آپ غور کیجئے پھر اتحاد اتحاد کی بات ہے اب ایک ہی ہے کہ پائیسہ بھاڑتے الیکشن کے دن پولنگ بوتوں پہ ہم خبزہ کر دے تو میرا بھی یہ لئے ہے کہ میں بھی اب دو تین الیکشن لڑ لیا یہ الیکشن میں تمہاری بوکسنگ کا مہدار میں اسی دن جواب دوں گا ایسا جواب دوں گا ایسا جواب دوں گا کہ یہاں کی تاریخ لکھا جائے گی کہ بوکس وڈ کا نافت تم کو بھلا کے بتا دوں گا کہ مجلس بچاؤ تحریک اور مظلوم مسلمانوں کی کیا طاقت ہے مزاق بنایا جانا مسلمان معاشرے کا بوکس وڈ کم سے کم یا خود پورے میں موسیقی